موسیقی 22 جولائی سال 2019 کے نیوز بولٹن میں میں آپ کو خشامی دیت کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقے خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کے سرخیاں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر سارن بلوچ موسیقی آواران میں پاکستانی فورسز کی چیک پوسٹ پر راکیٹوں سے حملہ اور فائرنگ کا تبادلہ پنجگور میں ریاستی اداروں کے ماتحد گروہ کے سربراہ پر حملہ ایک ہلاک تین زخمی یورپین پارلمنٹ کا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو خط بلوچستان میں انسان حقوق کی صورتحال کا جائزہ لینے اور مداخلت کرنے کی اپیل امریکہ میں وزیر آزم پاکستان کے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کے دوران بلوچ سیاسی کارکنوں کا آزاد بلوچستان کے حق میں نعرے بازی بلوچستان میں مسخ شدہ لاشوں کی برامدگی کا سلسلہ جاری مختلف علاقوں سے سات لاش برامد کیچ اور جاؤ سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں دو افراد جبری طور پر لا پتا ہب اور کوئٹا سے جبری طور پر لا پتا دو افراد بازیاب بلوچستان کے مختلف علاقوں میں حادثات و واقعات میں متعدد افراد حلاق و زخمی جبری طور پر لا پتا دو بلوچ نوجوانوں کی لوہکین کا اپنے پیاروں کی بازیابی کی اپیل ڈیرہ غازی خان کچھے کے علاقے میں دریائے سندھ میں تغیانی متعدد دہات زیریاب فصلوں کو نقصان خبر پخت انخواہ میں تاریخ کی پہلی انتخابات کے نتائج کا اعلان آزاد امیدوار سب سے آگے زیادتی کے بعد قتل کیے جانے والی دس سالہ لڑکی فرشتہ کے والد کا پولیس کی جانب سے ادم تعاون کا شکوا صدر پاکستان نے سینٹ کا اجلاس یکم اگست کو طلب کر لیا ہے جہاں چیرمن اور ڈپٹی چیرمن کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کیے جائیں گے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کی مبینہ ماسٹر مائنڈ خالد شیخ اور دیگر پانچ ملزمان کی مقدمات کی سماعت آج سے شروع ہوگی فلسطینی دفتر خارجہ کا اسرائیلی جاریت اور گھروں کی مسماری کے خلاف عالمی عدالت جانے کا احلان ترکی میں بغاوت کے الزام میں قید چھالیس افراد کا مبینہ طور پر خودکشی لیبیا میں لیبی فوج نے ترک ڈرون تیارہ مار گرایا ہے جبکہ ترک فضائیہ کے حملے میں آٹھ لیبی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں امریکہ میں شدید گرمی کی لہر چھ افراد ہلاک ہیٹ ایمرجنسی جاری انڈیا کا چاند پر جانے والا خلائی مشن چندریان ٹو کامیابی سے لانچ کیا گیا ہے اب خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستین مراد بلونچ آواران کے علاقے ریکن میں پاکستانی آرمی کے ایک چیک پوسٹ پر مسلح افراد نے راکٹوں سے حملہ کر دیا ہے اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے مقامی ذرا کے مطابق فائرنگ کے تبادلے کے بعد حملہ آور فرار ہوئے ہیں دوسری طرف گزشتہ رات پنجگور کے علاقے گرمکان میں کہان کے مقام پر مسلح افراد نے پاکستانی خفیہ اداروں کے ایک حمایت زیافتہ گروہ کے سربراہ شاہدوں کے کافلے کو نشانہ بنایا ہے حملے میں ایک شخص ہلاک اور تین زخمی ہوئے ہیں جن میں سے ایک کی شناخت داؤد کے نام سے ہوئی ہے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے دوران یورپی پارلیمنٹ کے جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خط لکھا گیا ہے جس میں اسے پاکستان کے شورش زدہ صوبہ بلوچستان کے حالات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ان سے بلوچستان میں مداخلت کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے خط میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان بلوچوں کو دبانے اور ظلم کے پہاڑ توڑنے سمیت صوبے کے لوگوں کو عدالتی انصاف سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے جس کے باعث وہاں کے لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولیت سمیت بنیادی انسانی حقوق بھی مجسر نہیں ہے اس کے علاوہ پاکستان کی کمزور معیشت کے بعد ریاست کی معیشت کا دارمدار بلوچستان سے نکلنے والے زخائر پر ہیں جسے وہ چین سمیت دیگر ممالک کو بھیج کر بلوچستان کو بے دردی سے لوٹ رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چین بلوچستان کے مالک بلوچ عوام سے گفت شنید کرتا لیکن اس کے برخص چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر بلوچ دشمنی کو مزید تقویت دی ہے اور بلوچستان کے وسائل سے بلوچوں کو ہی محروم رکھا ہوا ہے یورپین پارلیمنٹ کے وزراء نے امریکی صدر سے اپیل کی ہے کہ بلوچوں کو دہشتگرد قرار دینے کے بجائے وہ بلوچستان کے حالات کا صحیح طرح سے جائزہ لے کر بلوچستان میں مداخلت کریں کیونکہ بلوچ اپنی سرزمین اپنی شناخت اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ دہشتگرد نہیں ہو سکتے انہیں دہشتگرد قرار دینا ان کے لیے اور بھی نقصانات پیدا کیے جانے کا سبب بنے گا خط کے آخر میں کہا گیا ہے کہ آپ کی طرح ہم بھی خطے میں امن اور استقام کے خواہاں ہیں اور ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم سے بلوچستان کے عوام کی بدترین صورتحال کا ذکر کریں یورپین پارلیمنٹ کا لکھا ہوا تفصیلی خط ریڈیو زرنبش کی ویب سائٹ پر موجود ہے کل واشنگٹن ڈی سی کے کیپیٹل اہرینا میں پاکستانی وزیر اعظم امران خان نے منعقد کی جانے والی ایک جلسے سے خطاب کیا جلسے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی امران خان کے خطاب کے دوران بلوچ ایکٹیویسٹ کی جانب سے بلوچستان میں انسانی حقوقی پامالیوں کے خلاف اور آزاد بلوچستان کے حق میں بھی نعرے لگائے گئے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ایک ویڈیو کلپ میں تین بلوچ ایکٹیویسٹ بڑے مجمع کے درمیان کھڑے اکر نعرے لگا رہے ہیں جبکہ جلسے میں شریک دیگر افراد اور انتظامیاں ان کو خاموش کرانے اور باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئٹا سے تین افراد کی لاشیں برامد ہوئی ہیں جن میں سے ایک کی شناخت ہو گئی ہے باقی دو افراد کی شناخت نہیں ہو سکی ہے دوسری طرف کوئٹا پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرقی بائی پاس کے رہائشی نوجوان ساجد علی کو قتل کرنے والے ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے ایک سال قبل سریاب روڈ کے رہائشی امتیاز احمد سے بھی دوستی کر کے موٹر سائیکل اور نقدے لوٹنے کے بعد قتل کر کے اس کی لاش بھی اسی کاریز میں پھینک دی تھی پولیس نے انکشاف کے بعد کارج میں ریسکیو ٹیم کی مدد سے ہفتے کے روز لاش نکالنے کی کوشش کی تو اسی دوران ریسکیو ٹیم کو ایک کے بجائے تین افراد کے لاشیں ملے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے دوسری طرف مسلم کے علاقے دشت سے گولیوں سے چھلنی تین افراد کی لاشیں برامد ہوئی ہیں جنہیں شناخت کے لیے کوئٹا سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ خوزدار سے بھی ایک نامعلوم شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جس کی شناخت نہیں ہو سکی ہے جس کو شناخت کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے کیج کے علاقے تمپ نظر آباد سے قابض پاکستانی فورسز نے جاریت کرتے ہوئے میرجان ولد ماسٹر رفیق نامی شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے دوسری طرف جھاؤ لال بازار سے پانچ دن قبل پاکستانی فوج کے ہاتھوں ایک شخص لاپتہ ہوا ہے جس کی شناخت عبدالقدیر ولد محمد کے نام سے ہوئی ہے حب سے ایک سال قبل لاپتہ کیے جانے والا ایک بلوچ نوجوان بازیاب ہو گیا ہے بازیاب ہونے والے شخص کی شناخت عارف ولد قادر بخش سکنے کوہڑو جھاؤ کے نام سے ہوئی ہے جنہیں حب چوکی سے 21 اپریل 2019 کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا گیا تھا دوسری طرف 30 نومبر 2018 کو بروری روڈ کوئٹہ سے لاپتہ کیے جانے والے امین اللہ سکنے مشکے بھی بازیاب ہو گیا ہے بولان کے علاقے بارانی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے دو افراد جام بحق ہو گئے ہیں فائرنگ سے جام بحق ہونے والے افراد کی شناخت شفی محمد ولد مٹھا خان اور منیر احمد ولد جمعہ خان کے نام سے ہوئی ہے فائرنگ کا واقعہ پرانی دشمنی کا شاخصانہ بتایا جاتا ہے کوئٹہ پولیس تھانے شہید منظور میں ایک پولیس اہلکار نے خودکوشی کی کوشش کر کے سرکاری اسلحہ سے خود پر فائرنگ کر دی ہے جسے شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے ڈیرہ بکٹی میں تین کم سن بچے نہر میں ڈوب کر جام بحق ہو گئے ہیں جن کی عمر ساتھ سے نو سال تک تھی یوب میں جیل روڈ پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار کی فائرنگ سے غفران علی نامی شخص شدید زخمی ہوا ہے جبکہ مستنگ میں آر سیڈی شہرہ پر نواب ہوتل کے قریب کار اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم ہوا ہے حادثے میں ایک موٹر سائیکل سوار جام بحق اور ایک شدید زخمی ہوا ہے خاران کی رہائشی عبدالکریم میروانی جس کو آٹھ جون دوہزار تیرہ کو خاران سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے اغوا کر کے فوجی کیمپ منتقل کیا تھا کی بوڑی والدہ اور اٹھائیس جنوری دوہزار سولہ کو بھلوچستان کے شہر نوشکی سے جبری طور پر اغوا نظیر احمد ولد محبت اللہ کے خاندانی ذرائع نے حکومت اور انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی ہے کہ ان کے پیاروں کو باحفاظت طریقے سے بازیاب کرا کے ان کی فیملی کو اجتماعی عذیت سے نجات دلائیں دریائے سندھ میں پانے کی سطح بلند ہونے سے ڈیرہ غازی خان کے کچھے کے علاقے میں درجنوں دیہات زیریاب آ گئے ہیں درجنوں دیہات ڈوبنے کے علاوہ ہزاروں ایکڑ رکبے پر کاشت کپا سمیت دیگر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں سیلاب کے سبب متاثرہ علاقوں سے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات کے جانب نقل مکانی شروع کر دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خائبر پختوں خواہ کے قبائلی ازلا کی تمام سولہ نشستوں کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق چھے آزاد امیدوار تحریک انصاف کے پانچ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ کے تین جبکہ جماعت اسلامی اور اے ایم پی کے ایک ایک امیدوار کامیاب رہے ہیں الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر تمام سولہ نشستوں کے فارم سینٹالیس جمع کر دیے ہیں اسلام آباد میں مبجینہ زیادتی کے بعد قتل کی گئے دس سالہ بچی فرشتہ کے والد گل نبی نے پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ میرے خاندان کی زندگی خطرے میں ہے پولیس ہماری بات ہی نہیں سن رہی گل نبی نے مزید کہا ہے کہ مجھے ملزمان کی جانب سے دھمکیاں مل رہی ہیں جس کے سبب میرے خاندان کی زندگی خطرے میں ہے ریاست تحفظ فراہم کرے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر پولیس نے تعاون نہ کیا اور ہماری بات نہ سنی تو وہ دھر نہ دے گا چیرمن سینٹ پاکستان صادق سنجرانی کے خلاف اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد پر صدر پاکستان نے ایوان بالا کا اجلاس یکم اغسط کو طلب کر لیا ہے سینٹ اجلاس کے لئے وزارت پارلیمانی امور نے صدر مملکت کو سمری بھیجوائی تھی جس کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے سینٹ کا اجلاس یکم اغسط کو طلب کیا ہے اجلاس میں چیرمن سینٹ صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیرمن سلیم مانڈوی والا کو رٹانے کی قراردات پیش کی جائے گی نیو یارک میں گیارہ ستمبر دو ہزار ایک میں ورلڈ ریڈ سینٹر اور دیگر مقامات پر ہونے والے حملوں کے مبجینا ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد سمیت پانچ ملزمان کے خلاف مقدموں کی سماعت کا آج آغاز ہو رہا ہے خالد شیخ محمد کیوبا کے گونتا نامو بے کی جیل میں قید ہے انہیں دو ہزار تین میں پاکستان کے شہر راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا تھا فلسطینی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوب مشرقی بیت المقدس کے علاقے سور باہر میں فلسطینیوں کے گھروں کی مسماری کے اسرائیلی فیصلے پر عمل درامت روکنے کے لیے تل ابی پر مختلف اطراف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس زمان میں فلسطین نے عالمی عدالت انصاف سے بھی رابطہ کیا ہے ترکی کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پیپلز جیمو کریٹک کی طرف سے ناکم بغاوت کی تیسری سالگرہ پر جاری ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بغاوت میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار کیے گئے چھالیس افراد دوران حراست موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں جنہیں حکومت کی طرف سے ان کی موت کو خودکشی کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے ان خبروں نے تشویش کی ایک نئی لہر پیدا کی ہے لیبیا کے دارالحکومت ترابلس کے علاقے این زارہ میں ترکی کا ایک بغیر پائلٹ ڈرون تیارہ مار گرایا گیا ہے لیبیای فوج کی ذرا کے مطابق یہ کاروائے لیبیا کی فوج نے سرانجام دی ہے دوسری طرف لیبی فوجی ذرا نے بتایا ہے کہ ترابلس پر ترک فضائیہ کی بمباری میں لیبی فوج کے آٹھ اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں امریکہ میں گرمی کی شدید لہر سے چھے افراد ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد نیو یارک میں ہیٹ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور امریکی موقع میں موسمیات نے لوگوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے جبکہ شہراؤں اور پارکوں میں پائپ کے ذریعے لوگوں پر پانی برسایا جا رہا ہے اور ٹرائفک پولیس نے سر ڈھام پہ بغیر سفر نہ کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہیں انڈیا نے چاند پر اپنے دوسرے مشن چندریان ٹو کو کامیابی سے روانہ کر دیا ہے انڈیا کے خلائی ادارے اسرو کے مطابق چندریان ٹو کو پیر کے روز مقامی وقت کے مطابق دوپر دو بج کر تین تالیس منٹ پر خلا میں بھیجا گیا چندریان ٹو کو خلا میں روانہ کرنے کے مناظر ٹیلی ویجن اور خلائی ادارے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر برائے راست دکھایا گیا اسرو کے سربراہ ڈاکٹر سیوان نے خلائی مشن روانہ کرنے کے بعد اپنی تقریر میں کہا کہ یہ چاند کی جانب انڈیا کی تاریخی سفر کی ابتداء ہے آج کی نشریات کا یہیم پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنگ کے بٹنگ کو دبانا مت بھولیے شکریہ